بات کی تھی دلائل دیئے تھے اور آج ہم اس بات پر غور کریں گے کتاب مقدس میں سے کہ جیسے ابلیس آسمان پر سے زمین پر گرایا گیا تو زمین پر اس نے آ کر جو ہوا اور آدم کے ساتھ اور مخلوقات کے ساتھ جو سلوک کیا اس مخلوقات کے ساتھ اس نے کیا سلوک کیا اور پھر نباتات جمادات ہشارات یہ ساری کریئیشن جو ہے یہ حقیقت کے اندر اس سے کیسے متعاصر ہوئی اور کس طریقے سے ابلیس نے آ کر زمین کو اپنی لپیٹ بھیا یہ تاریخ کے اوراہ کے اندر الہیاتی تاریخ جو ہے یا یوں میں کہوں گا جس تاریخ کا تعلق مذہب کے ساتھ ہے اس میں آپ کو یہ نظر آئے گی چاہے مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو جو تو وحدانیت پر ایمان رکھنے والے مذہب ہیں ان مذہب کے اندر یہ آپ کو نظر آئے گی سو پہلی بنیادی بات ہم انجیل مقدس تورات زبور صاحب الانبیاء پر ایمان رکھتے ہیں تو آئیے پدائش کی کتاب سے جو تورات کی پہلی کتاب ہے اس سے ابلیس کی بابت جان سکے گئے اور بائیبل مقدس کا فرمان ہے پدائش کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی پہلی آئیت سے اور ساپ کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا ود خدا نے بنایا تھا چلاک تھا اور اس نے عورت سے کہا واقع خدا نے کہا کہ باگ کے کسی درد کا پھل تم نہ کہا سو اس کا مطلب ہے کہ ابلیس جو ہے اس نے سب سے پہلے جب یہ زمین پر آیا ہے اس نے ساپ کو اپنے کنٹرول میں لیا اب یہ ساپ کو اپنے کنٹرول میں کیسے لیا جو ساپ تھا یہ چپایا تھا ساپ پیٹ کے بار نہیں چلا کرتا تھا نہ یہ خواب کھاتا تھا نہ یہ پیٹ کے بار چلتا تھا تاریخ کے اڑاک اٹھائیے اور تاریخ الہیاتی تاریخ جو ہے وہ اس بات سے پردہ اٹھاتی ہے کہ جو ساپ ہے ساپ چھوپایا تھا اور جس طرح چار پاؤں والا دھیوان جو ہے زمین کے اوپر چلتا ہے گھاس کھاتا ہے ویسے یہ چلتا تھا گھاس کھاتا تھا جڑی بوٹیا کھاتا تھا اور اشجار درختوں کے اوپر سے پھل کھاتا تھا درختوں کے پتے کھاتا تھا تو یہ جو ساپ ہے ساپ بنیادی طور پر چھوپایا تھا اور نہ صرف یہ چھوپایا تھا بلکہ یہ اچھے فروٹس کھاتا تھا اچھے پتے کھاتا تھا گھاس جڑی بوٹیاں اس کی خوراک تھے اب اس کی خوراک جڑی بوٹیاں تھی اور یہ گوشت خور نہیں تھا یہ یاد میں نہ یہ گوشت خور تھا نہ یہ اس کے دانت ایسے تھے یہ کاتتا ہو بلکہ یہ چھوپایا تھا اس کے اچھے دانت تھے اور یہ دانت جو خدا نے اس سے دیئے ہیں یہ سبزیاں کھانے کے لیے تھے یہ گوشت کھانے والے دانت نہیں تھے ساپ کے تو نہ ساپ کے گوشت کھانے والے دانت تھے نہ ساپ کے پیٹ کے بل چلتا تھا نہ یہ خاک چاٹتا تھا نہ یہ دھستا تھا نہ یہ کسی کو کٹتا تھا لیکن اس کی ایک خوبی یہ تھی کہ جتنے چپائے تھے ان سب میں زیادہ ہوشیار اور چلا تھا اب دیکھئے لومبڑی کی بابت کہا جاتا ہے کہ لومبڑی نہائیت ہوشیار چاکو چوبند چلاک ہے سو ابلیس نے جو چپائے تھے چپائے جو تھے ان میں سے اس کو آکے ورگلایا پکڑا اور پکڑ کے آکے اس کے ساتھ ابلیس نے اپنا کنٹرول اس پر کر دیا اب بائبل کے اندر سے یہاں میں ایک اور چیز نظر آتی ہے اور سام کل دشتی جنوروں سے جن کو خدا ورد خدا نے بنایا تھا چلاک تھا اور اس نے اورن سے کہا اب یہ سمبولیکل نہیں ہے یہ اوریجنل بات ہے اور یہ تمام مذاہب اس پر جو ہے وہ وہ متفق ہیں اور متفق ہو کر یہ کہتے ہیں کہ جو ابلیس ہے جو سامپ ہے اس کے اندر سمایا ہے چپائے کے اندر اور یہ ایسے تو لگ رہا ہے جیسے یہ بولتا بھی ہے کیوں وجہ یہ ہے کہ ڈائیلاغ ہو رہے ہیں ڈائیلاغ ہو رہے ہیں اور یہ ڈائیلاغ اس وقت ہوتے ہیں جب زبان ہو تو سامپ جو ہے اس کا مطلب ہے وہ بات کر رہے ہیں تو رات کے اندر تو یوں ہی لکھے ہیں اور یہ کوئی دیو مالائی قصہ نہیں ہے کہ آپ ایسے بے اقلی کے ساتھ یہ کہہ دیں کہ یہ دیو مالائی قصہ ہے یہ تو اسطیرات یہ وہ ان مذاہب کے اندر ہے جو غیر الہامی مذاہب ہے اور جیسے ان دیوی دیتاؤں کے قصص ہے سٹوریز ہے متھ ہے ویسے کی ویسے ہی یہ ہے ایسا نہیں ہے یہ یہ جامعہ الہام ہے یہ الہام اقمل ہے یہ ایسا الہام ہے کہ فل سٹاپ لنگ جاتا ہے تو اب اس کا مطلب ہے یہاں تو ڈائلوگ ہو رہے ہیں ڈائلوگ اس وقت ہوں جب زبان ہوگی جب زبان یا ڈائلوگ کے لیے اب دیکھئے زبان جو ہے وہ جیسچر بھی زبان ہوتی ہے اب ہمارے ہمارے پاس جو ہے وہ سائنس کی زبان ہے سائنس کی کیسے زبان ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اب روڈ کے اوپر چلیں تو ٹریفک کی اپنی لینگوج ہے ہر چیز کے اندر ایک لینگوج شپائی جاتی ہے جب ابھی دنیا ابھی ترقی نہیں کی تھی اس وقت کیونی فارم رائٹنگ جو تھی میخی خط جو تھا یا کیونی فارم فاؤنڈ جو تھا یا یوں میں کہوں گا میخی خط جو تھا خطیں میخی جو تھا وہ لکھا جاتا تھا اور اس کے اندر پچرز بنائی جاتی تھے پچرز ڈروگ کی جاتی تھے اور جو آپ نے زبان سے کہنا ہوتا تھا آپ تصاویر کے ذریعہ سے وہ تحریر کرتے تھے کیونکہ الفابیٹیکل تو نہیں تھے حروف تحجی جو تھی وہ ابھی تک نہیں تھی نہ گرامر بنی تھی نہ حروف تحجی بنی تھی نہ ابھی انسان اپنی ابتنائی منازل تہہ کر رہا تھا ابھی نہ معاشرتی نظام ڈویلپ ہوا تھا نہ تعلیمی نظام ڈویلپ ہوا تھا نہ سائنسی نظام ابھی تو نظام اپنے جتنے نظامات ہیں یا نظام ہے سسٹم سے ہیں وہ تو اپنی ابتدائی منازل کے اندر تھے تو جب یہ ساری چیزیں ابھی اپنی ابتدائی منازل تہہ کرنے کے لیے آغاز نکتہ آغاز پر موجود ہیں تو جب ابھی نکتہ آغاز پر ہیں تو اب میں ساتھ رہیے نکتہ آغاز جو ہے نکتہ آغاز تو خدا نے کر دیا خدا گفتگو کرتا ہے خدا بسکشن کرتا ہے خدا بات کرتا ہے لینگوئی تو موجود نہیں ہے زبان تو جس طرح آج ہمارے خطوں کے اندر مختلف لینگوئی جس پائی جاتی ہے اور ہمارے خطے سے باہر نکل جائے ہمارے ہمارے کانڈینٹل کے اندر مختلف زبانیں پائی جاتی ہیں اور پھر جیسے جیسے ہم اکروس دا ورڈ جاتے ہیں تو ہمیں تو زبانوں کی ایک ایک بہتاد نظر آتی ہے تو یہ بہتاد نہیں تھی اب جو جانور ہے جانور بھی آواز کو سنتے ہیں سمجھتے ہیں انڈسٹینڈ کرتے ہیں اب آپ دیکھ لیجئے یہاں تک کہ آپ نے گھروں کے اندر جو بھرون مبالک کے اندر ہے پاکستانی یہاں دیگر ایسے لوگ انہوں نے ٹرینڈ کیے ہوئے ہیں اپنے ڈاؤنگ سٹینڈ کیے ہیں ٹرینڈنگ سینٹرز ہیں اٹھوں کے بہت سی جگہوں کے اوپر ایسے ٹرینڈنگ سینٹر ہے جہاں پر آپ جانوروں کو سلدھاتے ہیں اور یہاں تک کہ بھاتی شیر ہمارے کنٹرول کے اندر ہے اور وہ لیگوج کو سمجھتے ہیں وہ بولتے نہیں ہیں لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے محسوس نہیں بلکہ ایسا یقین ہوتا ہے کہ جیسے یہ ساپ جو سبزی خور تھا جو نمدات جمدات کھاتا تھا جو درختوں کے پتے اور پھن کھاتا تھا وہ پاؤں کے بل چلتا تھا پاؤں کے بل چلتا تھا چھو پایا تھا بولتا بھی تھا اب ابلیس نے جب بھی کبھی کسی کو پکڑے رہا چلاک بندے کو پکڑے رہا ہشیار اور وہ جانوروں کے اندر سے بھی ہشیار جانوروں کو کنٹرول کے اندر کرتے ہیں اب یہاں میں انسانوں کی بات نہیں کر رہا ابلیس جانوروں کو بھی کنٹرول میں کرتے ہیں شیطان جانوروں کو کنٹرول کر سکتا ہے اور کرتا ہے اس کا اختیار ہے اور اس نے اس اختیار کو استعمال کیا اور سیدھا سامپ کے پاس گیا اب جب وہ سیدھا سامپ کے پاس جاتا ہے تو سامپ سے گفتگو کرتا ہے اور جب وہ سامپ سے گفتگو کرتا ہے تو سامپ کے اندر سماتا ہے اب سامپ کو حواس باختہ کر دیتا ہے بظاہر وہ سامپ ہے لیکن اندر اس کے ابلیس ہے اب بائیبل میں لکھا ہے وہ تو نورانی فرشتے کی بھی شکل اختیار کر لیتا ہے اب جب وہ نورانی فرشتے تک کی شکل اختیار کر لیتا ہے وہ انبیاء و مرسلین کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے اڈاپ کرتا ہے چہرے یہ اڈاپ کرتا ہے اس کے شباہت اڈاپ کرتا ہے وہ ان میں سماب ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ ان کے قریب بھی نہیں آ سکتا سماب نہیں سکتا لیکن ڈاپ اس کی شباحت نقل ہی تو مانی سکتا ہے تو نقل جو ہے زمین کے اوپر اس نے آغاز کیا نقل کرنے گا اور یہ سام کے پاس گیا اس کے اندر سمایا اور سمانے کے بعد بائبل مقدس میں لکھا ہے یہ جاتا ہے ہوا کے پاس دنیادی طور پر ابلیس ہوا کے پاس جاتا ہے لیکن شکل سام کی ہے سام کی شکل ہے اور یہ سام دشتی بائبل میں لکھا ہے سام کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا ود خدا نے بنایا تھا چلاک تھا اور اس نے عورت سے کہا اس کا مطلب ہے کہ ہوا جو ہے وہ فامیلئر تھی سام سے ہوا ڈائلاغ کرتی تھی سام سے یا یوں میں کہوں گا کہ سام کے ساتھ ہوا کی گفتبو پہلے سے تھی اب اچانب تو جا کے کنوینس نہیں نہ وہ کر رہا اچانب تو جا کے اس کو پرسویڈ نہیں کر رہا اچانب سے جا کے اس کو کائل اور کائلیت اور مائل مائل کرنے کی کوششتی کارس کا مطلب ہے ہوا کے آلڈری رولیشنشپ تھے کیوں اس لیے کہ وہ آلڈری اس باغے ادن کے اندر رہا کرتا تھا تو جو یہ سام ہے یہ بنیادی طور پر باغے ادن کے اندر تھا اور ہوا اس کے ساتھ بات چیت کر دی مثال کے طور پر جب آپ نے بہت سے جانور رکھے ہو اور آپ صبح صویرے اٹھتے ہیں تو صبح صویرے اٹھ کے ایک ایک جانور کو بلاتے ہیں آپ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں اس کے پیار کرتے ہیں اس سے محبت کرتے ہیں اس پر دست شفقت رکھتے ہیں رب کرتے ہیں اسے پیار کرتے ہیں اسے تو یہاں ہوا کے جاروں اطراف جو دشتی جانور تھے جو چھپائے تھے جو جانور پرندگان چرندگان درندگان کیوں ایک ایک بار تو لوٹ کیجئے گا کئی مرتبہ ہمارے زہر کے اندر جب شیر کی بات ہم کہتا ہوں عدن کے اندر تو شیر گھاس کھاتا ہے کیوں جب تک عدن کے اندر جو جو جانور ہے وہ خون خار نہیں ہے یہ نوٹ کیجئے عدن کے اندر کوئی خون خار جانور نہیں اور کوئی گوشت خور گوشت خور میٹ کھانے والا حملہ کرنے والا پھارنے والا مارنے والا لڑنے والا کوئی جانور نہیں تھا لیکن ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ہوا اور سا آپس کے اندر کمیونیکیٹ کیا کرتے تھے مثال کے طور پر اب کمیونیکیشن کا انداز جو ہے اب یہاں واسعہ تو نہیں لکھا کہ ساپ بولا کرتا تھا لیکن تفاصیل کہتی ہے کہ وہ بولا کرتا تھا تو رات کے اندر نہیں لکھا کہ وہ بولا کرتا تھا لیکن یہاں ہمیں ڈائریکٹلی نظر بھی آ رہا ہے کہ وہ بات بھی کر رہا ہے لیکن ہمیں تھوڑا سا علم یہ ہوتا ہے کہ جیسے وہ آیا تو اس کی ریلیشنشپ آوا کے ساتھ تھے وہ اس کا فرینڈ تھا روس تھا اور ہفتگو کرتا تھا بات چیت کرتا تھا اس لیے جیسے ابلیس ساپ کے اندر سماتا ہے تو ہوا دھوکہ کھا گئے فرینڈ کے اندر آ گئے کیوں فرینڈ کے اندر اس لیے آئی کہ اس کی قربت اس کے ساتھ ہے اور کئی مردمات جو ہمارے بہت قریب ہوتے ہیں ہم انہی سے دھوکہ کھاتے ہیں دھوکہ ہمیشہ قربت والا دیتا ہے دوری والا دھوکہ کبھی نہیں دے سکتا ہے جو قریب آپ کے ہے وہ آپ کے ساتھ دھوکہ کرے گا دوسرا آپ سے دھوکہ نہیں کر سکتا جس پہ آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں جس پہ جس پہ آپ ٹرسٹ کرتے ہیں جس پہ آپ حسار کرتے ہیں جس کو آپ اپنا دوست مانتے ہیں قریبی مانتے ہیں ڈیپینڈ کرتے ہیں دل کھولتے ہیں بات کرتے ہیں دھوکہ ہمیشہ وہی دے گا اور یہاں بھی یہی ہوگا ہے یہاں بھی بالکل ایسا ہی ہے اب بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے ہوا کیا سامنے آ کے سادہ لفظوں میں کوئی لمبی بات نہیں کہی داریکٹلی اس نے کیا کہا بائبل کا واقعہ سنیے گا داریکٹلی اس نے کہا کیا واقعی خدا نے کہا ہے کہ باق کے کسی درد کا پل تم نہ کہنا اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جب کہا گیا کیا واقعی کہا گیا تو اسے کیسے پتا اسے کیسے علم ہوا کہ واقعی خدا نے کہا تو اس کو ہوا کہتا ہے کیا واقعی اس کا مطلب یہ ہے دو باتیں یہاں پہ یہ جو لفظ واقعی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی نہ کوئی سورس ہے جس سے سامنے کو علم ہے کہ ہوا اور خدا یا آدم ہوا خدا تینوں آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے دوسرا یہ ہے کہ ہوا نے پہلے سے سے بتایا ہوگا اب دونوں باتیں ہیں اب ایک تو یہ ہے کہ جب خدا آ کے گفتگو کر رہا ہوتا تھا تو یہ چھو پائے بھی اس کی گفتگو سن رہے ہیں پرندے اس کی گفتگو سن رہے ہیں درندے اس کی گفتگو سن رہے ہیں ہشرات اور نبتات اس کی گفتگو سن رہے ہیں تو جب یہ سارا سل سلائس کا مطلب ہے کہ سارے لوگ تو پھر ساری ساری جو چیزیں ہیں اس کی گفتگو سن رہی ہیں جب اس کی گفتگو یہ ساری چیزیں سن رہی ہیں تو مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سارے اس کی گفتگو سن رہی ہیں تو پھر انڈاریکٹلی اور جو بلوستہ ہے وہ ان کے کانوں کے در باعت پہنچ رہی ہیں بلوستہ ان کے کانوں کے در باعت پہنچ رہی ہیں خدا گو ان کے ساتھ بات نہیں کر رہا یہاں پہ یہ ہے کہ ہوا نے خود جب اس کی سابت乐 رہنوشپ ہے تو ہوا نے خود بتایا ہمیں خود jugoda نے کہا تھا ایک دن خدا آیا تھا اس نے کہا تھا یہ نہیں کھانا تو سالہ سالہ تم پھل کا سکتے ہو یا تو یہ ہے اور پھر اس نے وہی بات دھورائی ہوگی ان دنہا کہ جب ابلیس اس کے اندر سما گیا تو اس نے آگے یہی بات دھورائی اور بات کیا دھورا رہا ہے کیا واقعہ ہی خدا نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تجھے کیسے معلوم صاحب تجھے کیسے معلوم تجھے ہوا نے بتایا ہو سکتا ہے یا جب خدا کلام کر رہا تھا تب سنا تو یہ دو تو ذرائع ہیں ترے پاس اس بات کو سننے کے لیے عصرہ ذریعہ تو ابلیس ہے تو سورس تو اندر ہے جس سے جو دیکھے نا تھرڈ سورس جو ہے وہ تو اگزسٹ کر چکا اس کے اندر حلول ہو چکا ہے اس کے بدن کے اندر آ چکا ہے اب اس کو کنٹرول کے اندر لیا اس کے ذہن کو سوچ کو خیال کو چلاکیوں کو لیکن وہ سیار ساری چیزیں ویسے ریکال کروارا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے سارا سسٹم جانتا ہے اب تھوڑا مانگے بڑھو گا اب ابلیس نے کیا کیا ابلیس نے خواست سکا کیا واقعی اس کا مطلب ہے کونفیڈنس کے ساتھ وہ کہہ رہا ہے اسے علم ہے علم کسے ہے ابلیس کو تو ہے ہی ہے ہم ابلیس کی بات نہیں ہے کہا رہے کہ ابلیس کو علم ہے ہم صاحب کی بات کر رہے ہیں صاحب کو علم ہے صاحب کو علم ہے اس لئے صاحب نے بڑے کونفیڈنس سکا کیا واقعی خدا نے کیا واقعی خدا نے کہا ہے تو حب控 نے کہا عورت نے صاحب سے کہا باب کے درختوں کا پل ہم کھاتے ہیں خود ہم کھاتے ہیں تو تُو بھی کھاتے ہیں ہم صرف نہیں کھاتے تو تُو بھی کھاتےchu تجہو بھی دیتے ہیں پر جو درخت باب کے بیچ میں ہے اس کے پل کی بابت خدا نے کہا ہے کہ تم نہ اسے کھانا اور نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے نہ کھانا نہ چھونا ورنہ مر جاؤ گے سینٹر کے اندر جو درخت لگا ہے اب اس کی انٹرپیٹیشنز بے شمار ہیں کہ وہ کون سا پھل تھا کوئی کہتا ہے گندم تھا کوئی کہتا ہے سیب تھا ایک میں تفسیر کے اندر پڑ رہا تھا کہ ایسا فروٹ تھا وہ کہ خدا نے کہا تھا کہ اگر تو اس کو کھائے گا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تجھے تجھے حاجت ہو اور تجھے حاجت رفا کرے جنت الفردوس باگ کے اندر تو باگ ناپاک ہو جائے گا اس لئے تو تجھے حاجت ہوگی یا یوں میں کہوں گا کہ اگر آپ کہیں لوگ ہیں جو حاجت کے لفظ کو سمجھ نہیں سکتے یا میں یوں کہا پخانا یا میں یوں کہوں گا کہ آپ کو واش روم کی ضرورت پڑے گی تو اس لئے تو اسے نہ کھانا تو یہ بھی ایک کونسپٹ ہے دولپ ہوا ہوئے عدیان کے اندر عدیان کے اندر یہ بھی کونسپٹڈڈولپ ہے کہ جی وہ مہیں گندم کا درگتا ہے عدیان کے اندر یہ بھی کونسپٹڈولپ ہو چکا ہے کہ وہ سیکچوال ریلیشنشیپ میں تھا تو یہ بہت سے ایسے کونسپٹ ہیں ان تمام کونسپٹس کو میں نے اپنی نئی کتاب میرے یہاں آئی ہے اس کے اندر بڑی دیٹیل کے ساتھ ان تمام کونسپٹس کو میں نے لکھا ہے اور اس کا نام ہے کلیسیا سے اہل مسجد کلیسیا سے اہل مسجد ابھی شاید اس کا ٹائٹل چھپا ہوا ہے تو ہے ویسے اس کا پرنٹ نکلا ہوا ہے یہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ وہ کتاب ہے کلیسیا سے اہل مسجد اس کو بیسے ٹائٹل ہے آج اسی ہفتے میں وہ مارکٹ کے اندر آ رہی ہے تو اس کے اندر ساری ڈیٹیل میں نے یہ لکھی ایک ایک نکتہ ایک ایک مفسر کا خیال آرکیلوجیکل سینٹیفکل الہیت آرکیلوجیکل جو تھوٹس ہیں اس کے اندر آ رہے ہیں ایڈیو یہ ہماری نکتہ بیس نہیں گئی ہمارا نکتہ بیس نہیں گئی لیکن بات صرف یہ ہے کہ اب اس نے کیا کیا اب اس نے کہا کہ ہم سارے درختوں کا پھل کھا سکتے ہیں لیکن بیچ میں جو درخت ہے اس کو نہیں کھا اب بائبل مقدر سر میں بتاتی ہے کہ جیسے اس نے یہ ڈائلوگ کیا تو اب سامپ کو کیسے پتا چل گیا سامپ آگے کیا کہتا ہے سامپ کی دیکھیں فرینکنس دیکھیں اس کے اس کا ریلیشن دیکھیں کیسے اب پہلی بار تب سامپ نے عورت سے کہا تم ہرگیز نہ مرو گے بلکہ خدا جالتا ہے جس نوز تم اسے کھاؤگے تمہاری آنکھیں کھل جائیں گے اور تم خدا کی ماند ہو جاؤگے اب جو سامپ ہے اتنا اس کا کلوز ریلیشن ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں تجھے 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 شاید شاید تُو نے مجھے جو بات بتائی تھی نا پہلے شاید وہ بھول گئی ہے تو خدا جانتا ہے اب دیکھئے مخلوقات کو خدا کے خلاف کا پہ ہوا نہیں ابھی ہوئی ابھی ہوا خدا کے انگیز نہیں کھڑی ہوئی لیکن سامپ کہ اس قربت اور نزدیکی میں یہ کہہ رہا ہے نا 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 تجھے تجھے غلطی لگی ہے ہوا تجھے غلطی لگی ہے کیوں تجھے غلطی لگی ہے تجھے اس لیے غلطی لگی ہے کہ خدا نے اس لیے کہا دیکھیں چلا کی ہے نا چلا کی ہے نا وہ ہوشیار ہے وہ تو وہ اپنی اپنی پلیننگز جو ہے وہ پیچھے ہائیڈ ہو جاتا ہے ابلیس کا یہ فارمولہ ہے اس کو سمجھے گا ہسٹوریکل یہ فارمولہ ہے اس کا کہ جب بھی وہ کوئی بڑا کام کرے گا کسی بڑے شخص کے ساتھ تو خود ہائیڈ ہو جائے گا اپنی پلیننگز چھپا لے گا یہ اس کا ہیڈن ایجینڈا ہے وہ اپنی پلیننگز چھپائے گا اپنی پلیننگز پوشیدہ کر لے گا اور جب اپنی پلیننگز بیگ پہ کر لے گا تو فرنڈ پہ لے آئے گا اس بندے کو تو لگے گا تو بندہ ہی لگے گا یہ بندہ یہ کر رہا ہے یہ کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ نہیں کر رہا ہوتا کروایا جا رہا ہوتا اسے اس کے بیک کے اوپر جو ہے اور پھر اس کو اس کو اتنا نولیج پروائیڈ کیا جاتا ہے وہ بندہ دسکشنگ کارتے ہیں اب اس کو ساپ کو اتنا نولیج پروائیڈ کیا کسی یہ تو یہ تو خدا کہ اندر کی باتیں ہیں یہ تو باتیں ہیں ہوا کے ساتھ ہوئی جو یہ تو سیکرٹ باتیں ہیں تو ان سیکرسی کو باہر کھولا گیا دوسرے لفظوں میں ان رازوں کو جو ہے ان پوشیدہ بھیدوں کو گپت چیزیں ہیں یہ پوشیدہ ہے یہ راز ہے یہ اور اس مخفی راز کو بالکل کھول کے بیان کر نہیں نہیں خدا ہے تو تجھے مسرم سٹینڈنگ ہوئی ہے تجھے پتا نہیں چلا ہوگا اس وقت شاید کیونکہ ساپ جو تھا ہوا کو بہتر طور پر جانتا تھا یہ یاد رہے ہیں ساپ ہوا کو بہتر طور پر جانتا تھا اس لیے اس نے ایسے کہا کہ تجھے پتا نہیں شاید چلا ہوگا کیونکہ خدا جانتا ہے اب الزام جو ہے بڑیادی طور پر یہ خدا پر لگا رہا ہے اور خدا اور ہوا کے ریلیشنشپ کے اندر پرابلم کریئٹ کر رہا ہے کہتا ہے خدا جانتا ہے جس روز تو اسے کھائے گا تو مر جائے گی تو مرے گی نہیں بلکہ تری آنکھیں کھل جائیں گی وہ کہتا ہے آنکھیں کیسے کھل جائیں گی اب پھر وہ آنکھیں کیلے بتاتا ہے بلکہ خدا جانتا ہے کہ جس دن تم اسے کھاؤ گی تمہاری آنکھیں کھل جائیں گی اور جب تیری آنکھیں کھلیں گی تو ہوگا کیا پہلا آلوے نہیں تیری آنکھیں کھلی ہوئی ہے دیکھ رہی ہے مجھے تیری آنکھیں کھلی ہے اب مجھے ایک بات بتائی جب گناہ ہی نہیں ہے تو پوشید آنکھیں کہاں سے اب اس نے کیا کیا اس نے فرمایا اور تم خدا کی مانن نیک و بد کی پہچان کرنے والے ہو جاؤ گے جو نکتے والی بات ہے نا یہاں پر ورگلانے والی بات چلاکی کے ساتھ ڈی ٹریک کرنے والی بات نالج تو آلڈی ابلیس کے پاس ہے اور یہ باتیں تو خدا اور ہوا کے اندر ہیں یہ باتیں تو آدم اور ہوا کے اندر ہیں پھر تیسرے بندے وہ کیسے پہلا چال گئی تو تیسرے بندے ہیں ابلیس علمِ کل ہے علمِ علمِ کل ہے جو دنیا کے اندر علم موجود ہے نا ان کو وہ سارے کل علوم کو جانتا ہے وہ جانتا ہے وہ اس کے پاس ہے علم عالمِ غائب بھی ہے وہ اسے غیب کی علم بھی آتے ہیں وہ یہاں بتا دے گا آپ کو یہ ہے یہ ہے یہ وہ قادرِ مطلق نہیں ہے وہ اس دنیا کے کل علوم کو جانتا ہے یہ اس لیے میں علمِ کل کہہ رہا اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ خدا کے اندر کی باتیں ہیں نہیں وہ علمِ خدا کے خدا کے جو پلین خدا ہے نا خدا کے پلین کے خلاف وہ کھڑنا ضرور ہوتا ہے اس کو بسیل نسینہ کیجئے گا وہ خدا کے پلین کے خلاف کھڑا ضرور ہوتا ہے خدا اپنے دل میں بات کر رہا ہوتا ہے بات کی ہوتی ہے اسے خدا انسانوں کے لیے کرتا ہے لیکن فورا وہ اس کے پلین کے خلاف آگے کھڑا ہو جائے تو وہ اس کے پاس ناولج جو ہے وہ انسانوں سے بہتر ہے زیادہ ہے اور خدا کے کلام میں لکھا ہے انبیاء و مرسلین سے بھی زیادہ علم رکھنے والا لوسیفر ہے شیطان ہے تو اس نے کہاں خدا جانتا ہے جس دوست تو کھائے گی تو مرے گی نہیں تیری آنکھیں کھل جائے گی اب یہ آنکھیں تو تیری آلیڈی کھلی ہوئی ہے دیکھتے تو پہلے بھی نہیں ہے کونسی آپ آنکھیں کھلیں گے روحانی آنکھیں تو وہ تو آلیڈی روح کے اندر ہے جب غناء نہیں ہے تو روحانیت ہی تو ہے اندازہ کیجئے گا جہاں غناء ہی نہیں ہے جہاں کمیونکیشن ڈاریکٹ خدا کے ساتھ ہے جہاں خدا کی رفاق شراکت کے اندر رہ رہے ہیں تو اب پیچھے کیا رہ گیا لیکن ہوا کیا اس نے کہاں تیری آنکھیں کھل جائیں گی اور جو بنیادی بات اس نے کہی نا وہ یہ تھی کہ تو خدا کی ماند ہو جائے گی یہ تھی بنیادی بات جو ہوا وہ نلچائی ہوا بہہ خدا کی ماند یعنی میری ایتھارٹی میری پاور میری موجودگیت میرا ساڑھا کچھ ہے خدا کی ماند ہو جائے گا تو بھائی ہوا تجھے بنایا بھی خدا نے اپنی شکل و شبید پر آدم تجھے بنایا خدا نے آدم اور آوا کو خدا نے اپنی شکل و صورت پر پیدا کیا بائبل بیان کر دیا اور خدا نے کہا کہ ہم انسان کو اپنی شکل و صورت پر پیدا کرے تو آلڈی خدا کی صورت اور شکل پر ہے تو ماند بننے کا کیا مطلب ہے ماند بننے کا مطلب جو ہے وہ ایتھارٹیز وہ قادر مطلقان کی قدرتیں وہ قادر مطلق ہونے کی پاور تیری پاس آ جائے گی یہ بات کر رہا ہے ہوا تو ویسے ہی خدا کی صورت اور شبید پر ہے آدم اور ہوا خدا کی شکل و صورت شبید پر ہے لیکن پاور کی بات یہاں کہنا ہے اور جب اپنے آپ کو آسمان پر ہوتا یہ شیطان تو شیطان جو تھا جب شیطان بنا لوسیفر بنا تو بننے سے پہلے پر تو اس کے پاس پاور تھی اور اس پاور کو یہ اور بنانا چاہتا تھا تو کہتا تھا میں خدا تعالی کی ماند ہو جاؤں گا میں خدا تعالی کی ماند ہو جاؤں گا تو یہ تھی وہاں جو کہتا تھا میں خدا تعالی کی ماند ہو جاؤں گا تو جب وہ خدا تعالی کی ماند نہ ہوا تو وہ نیچے آیا ہوا کے پاس آیا صاحب کی شکل میں اور کہا اب بات بنے گی کہ میں خدا تعالیٰ کی ماند ہو جاؤں گا اور اب ان پر تو نہیں ہوا تو میجی آگے ہوا کہتا ہے تو خدا تعالیٰ کی ماند ہو جائے گی تو پاور کا تو انسان بھوک ہے شروع سے اختیار کا بھوکا ہے انسان اور وہ ایتھارٹی مانگتا ہے کسی پر بھی یہ انسان کی جبلت کے اندر بات ہے وہ ایتھارٹی مانگتا ہے اور آپ کسی کے سامنے تھوڑا سا تھوڑا سا مولڈ ہو کے بات کریں نیچے ہو جائیں تو وہ آپ دکھائیں گا اپنی پاور میں ہوں کیوں اس کی وجہ کہ انسان آلڑی حاکمیت چاہتا ہے انسانوں پر حیوانوں پر خدا نے یہ جبلت کے اندر ہے یہ نہیں ہے یہ اس کے خون کے اندر ہے یہ کوئی مذہب کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے نہ قومیت کا نہ مذہب کا نہ رنگ کا نہ نسل کا نہ فرقے کا نہ مسلخ کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے اس کا تعلق ڈریکٹری خون کے ساتھ ہے اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ جب خدا نے انسان کو پیدا کیا تو فرمایا میں تجھے تمام میں ساتھ رہی ہے خدا نے آدم سے کہا ہوا سے کہا کہ تمام مخلوقات پر تجھے حکمران بنائے یہ تو اس کے اندر ہے کہ پاور وہ چاہتا ہے اس کے بلڈ کے اندر ہے اب بھی اتنی بھی پاور نہیں چاہیے اتنی بھی بندے کی مت نہیں ماری جانی چاہیے کہ جتنی پاور ہے اس سے تجاوز تو نہ نہ کریں جو خدا نے آپ کو ایتھارٹیز دی ہے جب انسان اس سے تجاوز کرتا ہے اکروس کر جاتا ہے اپنی پاورز کو تب پرابلم کرتا ہے تب وہ پرابلم بناتا ہے اب یہاں پر پاور کو اکروس کیا گیا ہے خدا نے دیئے پاور خدا نے ایتھارٹی دیئے پوری پوری پاورز دیئے ایتھارٹیز دیئے اور ان ایتھارٹیز کو خدا نے کہا نباتات پر تیرا اختیار جمادات پر تیرا اختیار حشرات پر تیرا اختیار تمام مخلوقات پر تیرا اختیار ہے اب تمام مخلوقات جو زمین کے اوپر ہیں ہوا کے پرندے چرندے درندے سمندر کی مچلیاں سمندر کی مخلوقات سمندر کے اندر رہنے والی اشیاء زمین کے اوپر رینگنے والے پرندے رینگنے والے چیزیں اور آسمان کے اندر اڑنے والے پرندے چھپائیں تمام میں نے تجھے دیئے اور تیرا اختیار ہے ان پر تو مختارِ کل ہے یہاں پہ کل اختیار تجھے دیا ہے ان چیزوں کا لیکن اب اپنی ایتھارٹی کو اتنا بھی نہ آگے لے جا کہ تُو کہے کہ اب خدا کی ایتھارٹی بھی میرے پاس آ جائے وہ قادرِ مترک ہے وہ اپنی ایتھارٹیز ایسے نہیں شیئر کرے گا ایسے نہیں آپ کو ٹران دینے گا لے 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 اس لئے آلنٹی تو دی ہے شیئر تو کی ہے دیکھئے بنایا اس نے ایتھارٹی آپ کو دے دی آپ کو خدا نے ایتھارٹیز دی ہے پھر میں مذہب کی بات نہیں کر رہا میں پھر بتا رہا اس میں نہ الہامی کتابوں کا کوئی تذکرہ ہے نہ مذہب کا تذکرہ ہے یہاں پر ہیومن بینگ ہونے کا تذکرہ ہے انسانیت کی بات کرو انسانوں کی بات کرو تو جو انسان ہے اس اشرف المخلوق ہے جو اشرف المخلوق ہے وہ باقی مخلوقات کے اوپر اختیار رکھتا ہے اور وہ اس کے اختیار میں ہے لیکن ہواں کو کہا گیا تو خدا کی ماند ہو جائے گی تو انسان کی جبلت ہے کہ یہ کنات نہیں کرتا جو اس کے پاس ہے نا یہ کہتا ہے ہماری زمان کے اندر یہ ہمیشہ لفظ رہا ہے کافی نہیں ہے تو جب ہمیں کافی نہیں ہے تو پھر اور کی ضرورت ہے تو اور کیا چاہیے اور یہ چاہیے کہ بھئی سب کچھ تو تیرے اختیار میں ہے تو اب تو کہتا ہے کہ جو عرش اللہ کا اختیار ہے وہ بھی میرے اختیار میں موجود ہو جائے تو یہ تو غلطی کی تھی لوسیفر نے کہ وہ اتھارٹیز اسے دی ہوئی تھی تمام ملائک کے اوپر ملائک کے اوپر اسے اتھارٹی تھی تو اس نے اپنی تمام ملائک سے اتھارٹی اٹھا کر کہا جناب یہ جو آپ کی اتھارٹی ہے نا یاوہ خدا تیری اتھارٹی جو ہے یہ بھی مجھے چاہیے میں تیری ماند ہونا چاہتا ہوں میں اپنا تخت تجھ سے اوپر لے چاہوں میں خدا تعالی کی ماند ہو جاؤں گا اور اب ہوا تُو خدا تعالی کی ماند ہو جائے یہ ہے جب اللہ یہ ہے جو اس نے ہمارے اندر جو نئی چیز ڈالنے کوشش کی اور آج تک اس کا ہم خبے ایسا رکھت رہیں اب خدا نے کیا آگے ہم جاری رکھیں گے اس کو لیکن اس کا کنکلویزن آج کا آج کا لیپچر کا تھوڑا مختصر سمجھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں پہلی بات خدا نے کیا گیا خدا نے جب سام جو تھا میں نے پہلے شروع میں بتایا کہ دھاس کھاتا تھا جڑی بوڑیا کھاتا تھا نباتاتو جمادات کھاتا تھا چار پاؤ پر چلتا تھا مولتا تھا مفتگو کرتا تھا ریشو چپ ہوا کے ساتھ اچھے تھے آنا جانا لگا رہتا تھا اور پیار کرتی تھی ہوا اسے اسے دیکھتی دیکھ بھال اس کی کرتی تھی اس کی ٹھیک کیر کرتی تھی کیونکہ خدا نہیں نے دیا ہوا تھا کہ اس کی ٹھیک کیر کرتا تو ایری ہو تو جب یہ سب کچھ ہو گیا تو ابلیس نے استعمال کر لیا اب سام کے ساتھ کیا ہوا آئیے بائیبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں سو بائیبل مقدس میں اس سے آیت مبارکہ ہے تورات شریف میں سے پتائش کی کتاب اس کا دوسرا باب اور اس کی آیت نمبر چودویں اور خداوند خدا نے ساب سے کہا اس لیے کہ تو نے یہ کیا تو سب چپائوں اور دشتی جانوروں میں ملاؤن ٹھہرا اس کا واضح ثبوت ہے کہ یہ چپایا تھا خدا نے کہا تو تمام چپاؤں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی بھینس کی طرح گائے کی طرح بکری کی طرح چار ٹانگیں تھی اور یہ چار ٹانگوں کے پر چلتا تھا چپائے کا مطلب یہ ہے چار ٹانگیں جس کی ہو تو یہ چار ٹانگوں پر چلتا تھا اور خدا نے اسے کہا کہ اب میں یہ ٹانگیں تجھ سے چھین لوں گا تیری شکل بگا روں گا اب یہ شکل بگاڑی یا خدا نے خود نہیں بگاڑی خدا نہیں چاہتا کہ کسی کی شکل بگڑے خدا نہیں چاہتا کہ کسی کسی کا نقصان ہو کیونکہ بائبل مقدس میں لکھا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا بلکہ وہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے سو ساپ نے جب اپنے بدن کو املیس کے استعمال کے لیے پیش کیا ہوا ہے تو خدا جو ہے وہ بات کس سے کر رہا ہے یاد کریں ذرا خدا شیطان سے بات نہیں کر رہا کئی مرتبہ ہم سوچتے ہیں شاید خدا شیطان سے بات کر رہا ہے خدا تو شیطان سے بات نہیں کر رہا خدا تو یہاں بات کر رہا ہے ساپ سے ساپ کل چپائیوں کے اندر دشتی جاروروں کے اندر چلاک ہے تو وہ اپنی مکاری چلاکی کے اندر پھس گیا تو اب اب میرے ساتھ رہی ہے آخری چند باتیں چلاکیوں کے اندر کئی مرتبہ ہم خود پھس جاتے ہیں جو بندہ سمجھ رہا ہے میں بہت چلاک ہوں میں بہت اشیار ہوں میری پلاننگز بہت اچھی ہیں میرے سٹریٹیجیز جو بناتا ہوں بہت اچھی ہیں تو ہم اپنی پلاننگز کے اندر منصوبوں کے اندر خود پھس جاتے ہیں شریر اپنے منصوبوں میں خود پھستا ہے اور اب یہ جو ساپ ہیں ساپ کے ڈائیلوگ پہلے لوسیفر سے ہوئے تھے اس لیے ساپ نے اپنے آپ کو پیش کیا اور یہ اس کا اس کا کارے خیر بن گیا اس کے ساتھ کام کرنے والا بن گیا کارگزار بن گیا کارکن بن گیا ورکر بن گیا تو خدا اتنا بینصاف نہیں ہے کہ وہ ایسے ہی اٹھے اچھا بھئی تیرا بدن جو تھا وہ استعمال اس نے کہا لیا چلاکی سے تجھے پتا نہیں چلا اور چل تجھے نڑ دے دی میں نے نہیں 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 چلاب ایسا نہیں ہے ایسا خدا نہیں ہے او نو 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 ایسا خدا ہرگیز نہیں ہے کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا ایسا ہے ایسا یعوہ خدا نہیں ہے بھئی ایک بندہ مسلم ہے ایک بندہ ویلنگلی نہیں ہے اور آپ اس کے اوپر آ کے اپنی ایتھورٹی کو زبادے تو وہ مسلم بن جاتا ہے ظالم نہیں ہے وہ وہ مسلم ہے تو یہاں سام مظلوم نہیں ہے اور کئی مرتبہ یہاں خدا کو بین سام ٹھڑا دیتے ہیں بھئی اگر اگر خدا اس سے کہہ رہا ہے کہ تُو چپائوں کے اندر تُو نے کام کیا ہے تو لانتی ہے تو بائیبل میں لکھا ہے تُو کہہ تُو تمام جانور دشتی جانور ملاؤن ٹھہرا لانتی ٹھہرا کیوں خدا نے لانتی کرا دیئے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اس کے بدر میں ابلیس اچانک آ گیا نہیں اچانک نہیں آیا وہ ابلیس اچانک لوسیفر نہیں آیا لوسیفر کے ساتھ اس کے ڈائیلاؤنگ ہوئے تھے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا تھا کہ جناب مجھے استعبال کا ہم حمل کے کرتے ہیں اور سام کل دشتی جانوروں سے جن کو خدا ان خدا نے بنایا تھا چلاک تھا چلاک خوشیار شاتر پلینر سٹیٹیجی میکر ایسا شخص جس کا دماغ تیز چل رہا ہے اور وہ ہر چیز کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے ابلیس اس کے ساتھ جاتے کمیونکیٹ کرتا ہے اور وہ پلین بناتے ہیں دونوں تو اب الزام کیوں ہم لگائے خدا پہ اب ہم کس بات کا الزام خدا کی ذاتِ طیبہ پر آئیت کریں کہ اس نے شیطان کو لانتی کڑا اس کو ساپ کو لانتی کڑا دے دیا کیوں کریں کیوں اس لیے نہیں ہم کر سکتے کہ جناب ایک بندہ سمجھتا بھوجتا سب کچھ جاننے کے باوجود اپنے 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 پیش کر رہے ہیں تو اس میں خدا کیا ہے خدا نے ہر شخص کو آزاد مرضی دی ہے انسانوں کو ایوانوں کہیں چیزیں تورات کے اندھر مختصر لکھی نہیں بہت سے لوگ ہیں جو میں باتیں کر رہا ہوں ہو سکتا مجھے کہہ کہاں لکھے کہاں پہ رہے ہیں اگر نہیں لکھا کہ اس کی پری پلان میٹنگ ہوئی ابلیس تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابلیس اچانک اس کے اگر اچانک اس کی زندگی میں سما جائے تو لوجک کیا ہے اس کو لوجکل اس کو سوچیں اگر اچانک سما جائے تو وہ محصول دیکھئے اگر وہ آگیا ہے بدن کو کنٹرول کر لیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے بھئی مجھ سے تو پاورفل ہے آگیا ہے تو یہاں پاورفل نہیں ہے وہ یہاں پر جو چل ساپ ہے ویلنگلی ویلنگلی اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے یہ لوجکلی میں بات کر رہا ہوں اب کئی لوگ سوچتے ہیں کہ اچھا یہ لکھیا کتے میں کئی چیز نہیں لکھیں ہوں کتوں کٹ کٹ ہر بات پوچھتے کہاں لکھی ہے مجھے ایک بات بتائے اکثر پیش خدا مختصرا کلام کیا اب جو باتیں میں کر رہا کہ پاؤں کے بل چلتا تھا اب یہ پوچھیں کہ 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 لکھ ہے بھئی یہاں تو بائبل کے لکھ ہے کہ چپائے وں میں اور دشتی جانور میں ملا ہوں تو چپائے کون ہوتے ہیں جن کے چار پائے ہوں تو اب اس کے بعد خدا نے اس کو چینج کیا تو قصہ مقتصر بات یہ ہے کہ جب یہ بات ہو رہی ہے تو خدا نے ابلیس سے کچھ نہیں کہا بھی بات تو پیٹ کے بل چلے گا اور اپنی عمر بھر خاک چاہتے گا اب مجھے بتا ہے جہاں کسی نے سوال کیا کہ یہ ریفرنس کہاں ہے جو کچھ ڈائیلوگ ہوئے یہ کہاں تو یہ ریفرنس کہاں ہے کہ وہ پاؤں کے بل چلتا نہیں تھا یہ ریفرنس کہاں ہے کہ وہ گھاس کھاتا تھا اس کا مطلب یہ ہے لوجی کلیس کو تھوڑا سا خدا نے ہمیں عقل دی ہے اور اس عقل کو رول کچھ کے تابعہ کر دیکھئے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا تفسیر کا متعلیہ کریں تالمود کا متعلیہ کریں مشنا کا متعلیہ کریں آپ ترغون کا متعلیہ کریں کیونکہ یہ تورات مسیحیوں کی نہیں ہے یہ مسیحیوں نے اسے لی تورات جو دی گئی ہے وہ اہل یہود کو دی گئی ہے اور یہودیت سے مسیحت نے اسے لیا ہے تو زامن تورات اور محافظ تورات اور مفسر تورات جو ہے وہ حقیقت کے اندر اہل یہود ہے یہود تو ہمیں آ رہا ہوں اور وہ تفاصیل مسیحیت کے اندر بھی رائجل وقت ہے میں وہ ایتھینٹکس چیزیں آپ تک لے کر آ رہا اور اب شیطان جو ہے یہ ایک سائٹ پہ ہے اب پہلے اس نے آ کے متاثر کیا چپاؤں کو اور چپائے ہوا گیا جیسے خدا نے سام کو کرس کی لانت کی مڑاؤں ٹھیرا اور پھر اس کے پاؤں جو ہے ریموو کی اس کو پیٹ کے بل لے آیا خان چاٹنے کے لیے کیا اور آگے خدا نے فرمایا اور میں تیرے اور عورت کے درمیان اور تیرے نسل اور عورت کے نسل کے درمیان اداور ڈالوں گا وہ تیرے سر کو کچھلے گا اور تو اس کی ایڑی پہ کٹے گا کسی وقت اس کی ڈیٹیل بتاؤں گا اب یہ ساری بات ہے کہ تیرے اندر جو اب پہلے قربت تھی نا تو بڑا نزدیک تھا تو بڑا محبوب تھا تو بڑا پیارا تھا ہوا کا اب تیرے ساتھ یہ سلوک ہوگا یہی تیرے سر کو پچھ دے اس کی نسل سے جو پیدا ہوگا وہ بھی تیرے سر کو پچھ دے میں تیرے درمیان اور عورت کے درمیان عدا دال دوں گا تو اس کا مطلب جو میں نے پہلے باتیں کہی ان کی فرنڈشپ تھی آپس میں بہت قریب تھے یہ دونوں ہوا اور سامپ اور ایک ڈسکشن ان کی ہر روز ڈیٹیل ہوا کرتی تھی بات چیت کیا تو میں بتا یہ تھا یہ شام کو تو خدا آت تھا تو شام سے پہلے یہ کس سے گفتگو کرتی صرف آدم سے ایک ایٹموسفیر تھا جنت الفردوس کی میں بات کر رہو کئی لوگ بڑے الٹی کھوپڑی کی ہوتے سمجھ نہیں آتی سادہ یہ مارش مولا کی باتیں کر رہو جہاں خدا کی قدرت اور قدوسیت ہے میں کاملیت کی باتیں کر رہا جہاں کاملیت ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہے کامل ہے نا جو پرفیکٹ ہے جو چیز تو یہ پرفیکشن کی باتیں ہو رہی ہے تو پرفیکشن بیفور سن غنہ سے پہلے کاملیت اور جامیت تھی کاملیت کیا ہے یہی تو کاملیت ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو شیطان نے جو نیچے گرایا گیا تو جام ہم نے گیپ تھیوری پڑھی اور گیپ تھیوری کو جانا کہ اس نے ساری مخلوقات کو تباہ برباد کہا ایسا نہیں کیا جو پانچوہ لیکچر تھا میرا یا چھٹا لیکچر ہے جو پانچوے لیکچر کے اندر میں بتایا تھا وہ تباہ برباد جو ایسا نہیں ہوا اس نے آکے شکل بھگارنے کی کوشش جو ساری چیزیں زمین پر اگزسٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا اسے کہا کہ تو پاؤں کے بالا بلی چلے گا پیٹ کے بل چلے گا مٹی کھائے گا چپایا تھا پہلے گھاس کھاتا تھا جڑی بوٹیا کھاتا تھا اب ہوا کے ساتھ تیری فیلوشپ تھی ہوا تجسا بات کیا کرتی تیر ساتھ دسکیشن کیا کرتی بابا تو اس سے دسکیشن نہیں کر ایک تیری زبان چھیل لی اس زبان سے تو نے میرے خلاف کام کیا زبان چھیل کیا کیونکہ تُو خود گیا میں یہ یہ کہوں کہ تُو معصوم ہے تو معصوم ہو تو وہ تو الگ بات ہے تُو معصوم نہیں ہے تُو چلاک بنا چلاکی کی ہے اس لئے سارا چیزیں نبس اب اب یہ ہے وہ بنیادی بات کہ ابلیس نے آکے مخلوقات کو جو ہے وہ افیکٹڈ کی ہے اس کا اثر جو ہو ہے اور اگلے لیکچرز میں دیکھیں گے کہ اس نے ہسٹری کے اندر تاریخ کے اندر کیا کیا تبدیل یہ لائی خدا آپ کو برکت دیں اور ابلیس کی چلاکیوں سے مکاریوں سے جھونٹ سے فریب سے بچائیں اور آپ نے چہرے کا نور آپ ہمیشہ جلوہ کر فرمائے آپ کو برکت دیں آپ اندر آتے مبارک ٹھہریں آپ پہچ جاتے مبارک ٹھہریں اب جس کام میں ہاتھ لگائے خدا کامرانی اکبال بندی ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو اور آپ اور آپ کی اُلاد بائش شکریہ گوڑ بیس شکریہ خدا آپ کو بڑھ کر دیں اگلا ساتھوہ لیکچر انتظار کیجئے گا یہی سے ہم آگے بڑھے گے اگر سوالات آپ کے ہیں ان بوکس کریں اور کومت میں بھی آپ اپنے سوال لکھ سکتے ہیں دل کھون کے لکھی جو آپ کے دل کے اندر ہے لکھئیے نہ کسی سے لکھئیے بتائیے کیا آپ چاہتے ہیں یا کیا آپ سننا چاہتے ہیں پوزیو نیگٹیو جو کچھ اس لیکچرز کی بھائمت ہے ضرور ہم تک پوچھائیے تاکہ ہم آئندہ آپ کو ابلیس خدا یسو کے نام میں اس صبح رخادم ہوتے ہوئے ترے حضور منت کرتا ہوں آج کلام کے وسیلہ سے آج کی ٹیچنگ کی وسیلہ سے ہم سب کو بلیس کر برکہ دے ہمارے خاندانوں کو ہمارے بچوں کو ہماری اولاد کو ہمارے فیملیز کو ہمارے اہل ایال کو خدا اپنے چہرے کے نور میں رکھ اور برکتوں پر برکت دے تاکہ بھڑتے پھلتے پھولتے ترقیوں پر ترقی پائیں ترے رام کو جلال دیں مسیح یسو کے وسیلہ سے آمین گارڈ بیس یو خدا برکت دے